ہیلو گائیس سب سبی لوگ کا سواد ہے میرے چینل انیمیس سیم پائی پر اور آج میں آپ کے لئے ونڈلینڈز آ کے اپیسوڈ 22 کو ہندی میں ایکسپلینر کروں گا لیکن اس سے پہل میں پچھلے اپیسوڈ کی ایک چھوٹی سی سمری دوں گا لیکن اگر آپ کو وہ اپیسوڈ اچھے سے یاد ہے تو اس ٹائم سٹیم تک سکرپ کر کر آپ اپیسوڈ 2 کی ایکسپلینیشن کو دیکھ سکتے ہو تو پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ ایسے سبی لوگ یورک آزاتے ہیں اور کنوٹ پر کوئی حملہ کروا دیتا ہے لیکن یہ سب کچھ اسکلار کی ہی چال تھی اور جس پر وار ہوا ہوتا ہے وہ کنوٹ نہیں بلکہ کوئی لڑکی ہوتی ہے اور تھورفن اس حملہ وار کو مارنے جاتا ہے لیکن اسی دوران اس کی ملاقات لیف سے ہوتی ہے جو کہ ابھی بھی اسے دھونڈ رہا ہوتا ہے اور لیف اسے دیکھ کر رونے لگ جاتا ہے اور پھر اسے گھر جانے کو کہتا ہے اور اسے یہ بدلہ لینے والی بات کو چھوڑنے کو بولتا ہے لیکن تھورفن گسا ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور ادھر پولے شہر میں یہی افوا فیل جاتی ہے کہ راجہ نے ہی کنوٹ کو مروانی کی کوشش کی ہے اور اسکلار کنوٹ اور باقی سبی لوگ پلان ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور بیچ میں ہی ریگنار کا بھائی وہاں سے چلا جاتا ہے اور اصل میں وہ سوین کے ساتھ ملا ہوتا ہے اور اسی چیز کو چیک کرنے کے لئے اسکلار تھورفن کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے اور اس کے اگلے ہی دن تھورفن اسکلار کے ساتھ ڈیول کرنے کی مانگ کرتا ہے لیکن اس سے پہلے بیون وہاں پر اسکلار کے ساتھ ڈیول کرنے کے لئے آجاتا ہے کیونکہ اس کے جکم ٹھیک نہیں ہو سکتے تھے اور وہ مرنے ہی والا تھا اور وہ بیٹ پر ملنے کی وجہ اسکلار کے ہاتھوں ایک ڈیول میں مرنا چاہتا تھا تاکہ وہ والا حالا پہنچ سکے اور اسکلار اس کو مار دیتا ہے اور بیون جاتے جاتے کہتا ہے اسکلار میں تو صرف تمہارے ایک دوست بننا چاہتا تھا تو اسکلار بھی اس سے کہتا ہے کہ ہاں بیون تم بھی میرے ایک لوتے دوست تھے اور اس کے مرنے کی بعد اسکلار بہت ہی گصے میں کھڑا ہوتا ہے اور وہ تھورفن کو کہتا ہے کہ اب آجاؤ بچے میں تمہیں انٹرٹین کرتا ہوں تو اب اس کے آگے اپسوڈ 22 کے ایکسپلینیشن سٹارٹ ہوتی ہے اور اپسوڈ کی شرارٹی میں ہم لوگ اسکلار کو پوری طرح سے سیرس کھڑا دیکھتے ہیں اور اس کے سامنے تھورفن جور جور سے ہاف رہا ہوتا ہے اور وہ مند میں کہتا ہے کہ یہ آج پہلے سے تھوڑا سا الگ لگ رہا ہے اور ادھر تھورکل کنوٹ سے کہتا ہے کہ راز کمار تمہاری صاحب سے کون جیتے گا کیا اس پر شرط لگاؤگے تو کنوٹ کہتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا جب کوئی ایک مرنے لگ اگر تب ہی میں ڈیول کو روک دوں گا تو تھورکل کہتا ہے کہ ارے جار محول کو خراب مت کرو اتنے طاقتور یوتھاؤں کی ایسے لڑائی جارہ دیکھنے کو نہیں ملتی تو کنوٹ کہتا ہے کہ اگر ایسے ہی بات ہے تو مجھے بتاؤ تمہارے حساب سے کون زہا طاقتور ہے تو تھورکل کہتا ہے کہ میرے حساب سے تو اسکلارڈ ہے اور میں اس کے اوپر ایک پاؤنڈ سلور لگاؤں گا تو کنوٹ کہتا ہے کہ میں شرط نہیں لگاؤں گا لیکن تمہیں ایسے کلارڈ ہی کیوں طاقتور لگتا ہے تو تھورکل کہتا ہے کہ مجھے بس اس چیز کی ایک فیلنگ سی ہے پھر کنوٹ کہتا ہے پر تھورکل نے تو تمہیں ہرایا ہے اور تمہارے حساب سے تو ایسے کلار تھورکل سے بھی زیادہ طاقتور ہے لیکن تب ہی تھورکل اس کے پاس آ کر کہتا ہے کیا تمہیں پتا بھی ہے کہ تم کس کے بار میں بات کر رہے ہو تمہارے سامنے تین مہان آدمی ہیں اور تم مجھے سب سے زیادہ کمجور بتا رہے ہو کون ساتھ طاعتور ہے اور کون کمجور یہ بتانا اتنا آسان نہیں ہے اور کس نے کس کو ہرائے اس بات سے تم یہ نہیں بتا سکتے کون طاعتور ہے اور کون کمجور تو کنوٹ کہتا ہے کہ مجھے چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے تو تھورکل اس سے کہتا ہے کہ رازکمار تم سچ میں ایک عورت ہی ہو اور تمہیں یہ بات مان لینی چاہیے اس کے بعد ہم لوگ تھورفین اور اسکلار کو کھڑا دیکھتے ہیں اور اسکلار کہتا ہے کیا بات ہے تھورفین جلدی سے آؤ میں موسم خراف ہونے سے پہلے اسے ختم کرنا چاہتا ہوں لیکن تھورفین وہی پر کھڑا رہتا ہے تو اسکلار ایک لمبی سی سانچ چھوڑتا ہے اپنی تلوار کو فیک دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ یہ لو اب مجھ پر وار کرنا آسان ہوگا پھر وہ اپنے ہاتھوں کو آگے کر کر کہتا ہے کہ اب آ بھی جاؤ بچے پھر تھورفین اس کے اوپر گسے سے ٹاہ کرنے جاتا ہے لیکن اسکلار اس کو دونوں ہاتھوں سے روگ دیتا ہے اور یہ دیکھ کر وہ بھی شوق سا ہو جاتا ہے پھر اسکلار کہتا ہے کہ تم ابھی تک یہ سمجھ نہیں پائے کہ ہر بار ایسا ہی کیوں ہوتا ہے تو وہ تھورفین اس کو ایک لات ماتا ہے لیکن اسکلار وہی پر کھڑا رہتا ہے اور پھر وہ اس کے سر کے اوپر اپنا سر مارتا ہے جس سے وہ پیشے کی اور ہو جاتا ہے پھر تھورفین اس کی اور جاتا ہے لیکن اسکلار اس کے پیڑ کے اوپر ایک پنچ مارتا ہے اور پھر ایک چہرے پر مارتا ہے اور پھر وہ اسے لگاتار مارنا شروع کر دیتا ہے اور ادھر تھورکل کہتا ہے کہ میں نے جو کہاں میں اسے واپس لیتا ہوں یہ کوئی لڑائی نہیں ہے اسکلار تھورفین ہر ایک وار اور کمزوری کے بارے میں اچھے سے جانتا ہے وہ اسی سیم طریقے سے کئی بار لڑ چکے ہوں گے تو اس لئے اس ڈیول کا مطلب ہی کیا ہے تو کنوڑ کہتا ہے کہ کوئی آئیڈیا نہیں اور مجھے سوار میں پتا بھی نہیں تھا اور اتھرے اس قرار تھورکل کو ایک پنچ مار کر نیچے فیک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کبھی نہیں سیکھتے بچے اور تمہیں کیا لگا کہ اگر تم نے تھورکل کو ہرا دیا تو تم پوری دنیا کو ہی جیت لوگے تم سچ میں ایک سردرد ہو اور پھر وہ اپنی تلوار کو اٹھا لیتا ہے اور پھر وہ تھورکل کے پاس جا کر اس کے اوپر اپنا پیہ رکھ کر کہتا ہے کہ تمہیں سچ میں لگا تھا کہ تم مجھے صرف ایک ہی ہاتھ سے ہرا دوگے اور پھر وہ اس کے اوپر اپنی تلوار کر کر کہتا ہے کہ آس تو میرا سچ میں لکی دن ہے اور اسے دیکھر کنوڑ بھی شوق سا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ رکو تب ہی اسکلارڈ وار کر دیتا ہے پھر ہم دیتا ہے کہ اسکلارڈ نے سائیڈ پر وار کیا ہوتا ہے اور پھر کنوڑ آ کر کہتا ہے کہ رکو یہ لڑائی ختم ہوئی یہ بہوش ہو چکا ہے تو تم جیت گئے ہو اور ادھر تھورکل کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں ہو تاکہ اس نے سچ میں لڑائی رکوا دی پھر کنوڑ تھورکل کو مار کر اٹھاتا ہے اور جب تھورکل اٹھتا ہے تو کنوڑ اس سے کہتا ہے کہ لڑائی ختم ہوئی اور تم ہار چکے ہو تو وہ ایک دم سے ہوش میں آ کر حملہ کرنے جاتا ہے تو کنوڑ کہتا ہے کہ بس بہت ہو گیا تم ہار چکے ہو اور اس نے تم پر آخری وار کیا اور جب تمہارا ہار ٹھیک ہو جائے گا تب پھر سے لڑائی کرنا تو اسکلارڈ ایک دیوار سے برف ساف کرتے ہو کہتا ہے کہ اگر جب ٹھیک بھی ہو جائے تو بھی ریجلٹ سیم ہی رہے گا کیونکہ اس میں چوٹ کی کوئی گلتی نہیں ہے یہ بے وکوف ہارتا ہے کیونکہ یہ ایک بے وکوف ہے اور پھر وہ بیٹھ کر کہتا ہے کہ تم نے اب لڑنے سے پہلے سوچنا تو سیکھ لیا ہے لیکن جب خون تمہاری دماغ پر چڑ جاتا ہے تو یہ سب کچھ بیکار ہو جاتا ہے میں صرف تمہاری آنکھوں کو دیکھ کر یہ بتا سکتا ہوں کہ تم میری گردن کو نشانہ بنا رہے تھے اور یہ سن کر تھارفیں بھی چٹ سا جاتا ہے پھر اسکلارڈ کہتا ہے کہ ایک بیوکوف ہمیشہ اپنے گصے کو اپنے اوپر ہاوی ہونے دیتا ہے اور جوڑ جوڑ سے چلا کر تلوار کو ہوا میں گماتا رہتا ہے مجھے یقین نہیں ہوتا کہ سبھی ایک جیسے ہی ہوتے ہیں اور بیان بلکل صحیح تھا مجھے یودھاؤں سے نفرت ہے اور خاص کر کر نورس مین وائکنگ سے میں نے سب سے پہلے جس کو مارا تھا وہ بھی ایک نورس مین ہی تھا وہ ایک بہتی بدصورت انسان تھا اور وہ میرا پتا تھا اور اب بچے دھیان سے سنو میں تم ایک لیسن دینے جا رہا ہوں کہ تم اس انسان کو کیسے مار سکتے ہو جسے تم سب سے دہا نفرت کرتے ہو اس کے بعد ہم لوگ پاسٹ کا ایک سین دیتے ہیں جہاں پر چھوٹا اسکلار لکڑیاں کٹ رہا ہوتا ہے اور پیچھے سے بڑا اسکلار کہتا ہے کہ میری ماں گلام تھی اور وہ بہت زیادہ بیمار رہتی تھی اس لئے وہ کام نہیں کر پاتی تھی اور اس لئے جہاں تک مجھے یاد ہے میں بچپن سے ایک لوہار کے پاس اور تبیلے میں کام کیا کرتا تھا میں ہمیشہ گوبر اور راک سے گھندا ہوا رہتا تھا اس لئے میرا نام اسکلار پڑا جانی کی وہ لڑکا جو کی راک میں ہی لپٹا رہتا ہے تب ہی ایک انسان کہتا ہے کہ لارڈ اولوف آ گئے اور ہم لوگ اسکلار کی پتا اولوف کو دیکھتے ہیں اور اسکلار کہتا ہے کہ میرا پتا جھوٹ لینڈ کے کافی طاقتور پریوار سے تھا اور اسے لڑنا شراب پین اور سیکس کرنا پسند تھا بلکل دوسرے ویکنگز کی طرح میری ماں کی طرح اور کئی گلام عورتوں کو اس نے پریگنٹ کیا تھا اور اس لئے میرے جیسے اور کئی بچے بھی تھے لیکن اس نے صرف اپنے بڑے اور اپنی اصلی بیویوں کے بچوں کو ہی نام دیے تھے اور یہاں تک کہ اسے اپنے نجائر بچوں کے چہرے تک یاد نہیں تھے اس کے بعد ہم لوگ ایک تبیلے میں اسکلارڈ کو کھانا لے جاتے ہوئی دیکھتے ہیں اور اسکلارڈ کہتا ہے کہ جب میری ماں جوان تھی تو وہ میرے پتا کی سب سے پسندیدہ گلام تھی لیکن جب وہ بیمار رہنے لگی تو اس نے اس کے ساتھ کتوں کے جیسا بھیو کیا اس کے بعد اسکلارڈ اپنی ماں کو کھانا کھلانے لگ جاتا ہے اور اسکلارڈ کہتا ہے دکھ اور گندگی میں رہنا میری لئے کوئی نئی بات نہیں تھی لیکن میری ماں الگ تھی وہ مجھے ہمیشہ اپنے پورو وجہ ایریکٹوریوس کے اوار میں ہی بتاتی رہتی تھی وہ مہان جرنیل جس نے کی پانچ سدیوں پہلے ان کے شہر کو باربرین کے حملے سے بچایا تھا اور وہ اس میت پر بھروسہ کرتی تھی کہ ایک دن ایریکٹوریوس واپس آئے گا اور انہیں ان کی بیماری اور گلامی سے مکت کرے گا اور وہ مجھے بھی یہ کہانی ہمیشہ سنایا کرتی تھی اور اس لئے مجھے بھی اسی کہانی پر یقین ہوئے لگ گیا تھا اور اس میں وہ بتاتی تھی کہ پوروی سمندر کے پار ایک جنت ہے جسے کہ یہ ایوالون کہتے ہیں اور وہاں پر ہمیشہ سکھ اور شانتی رہتی ہے اور وہاں پر پریاں رہتی ہیں اور کوئی بھٹا نہیں ہوتا اور وہیں پر ہیرو رہتا ہے اور وہ وہیں پر اپنے جکموں کو ہیل کر رہا ہے اور وہ ایک دن اس دنیا میں ایک بڑی سینہ کے ساتھ واپس آئے گا اور ساری دنیا میں شانتی لائے گا اور میری ماں کے لوگ اسی بات پر یقین کرتے تھے پانچ سدیاں بیچ چکی ہیں لیکن ہیرو ابھی تک نہیں آیا پر اگر ہم اس کے بارے میں سوچنے جائیں تو اگر ہمارا ہیرو اتنی اچھی جگہ پر رہ رہا ہے تو وہ اس بیکار کی دنیا میں کیوں ہی آئے گا اس کے بعد ہم لوگ اسکلارڈ کو پھر سے کام کرتی ہوئی دیکھتے ہیں اور بڑا اسکلارڈ کہتا ہے کہ جب میں گیارہ سال کا تھا تب میری ماں کی آتما پوری طرح سے ٹوٹ گئی پھر ہم لوگ اسکلارڈ کی ماں کو ایک طریقے سے پاگل سی ہوئی دیکھتے ہیں اور وہ ایک آدمی کے سامنے جا کر بیٹھ جاتی ہے اور اسے دیکھ کر چھوٹا اسکلارڈ بھی شوق سا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اسی سمیں میری ماں نے میرے پتا کو گلتی سے ہیرو ایریٹوریس مان لیا تھا اور آلف یہ چیز دیکھ کر اپنی تلوار نکال لیتا ہے اور اسکلارڈ کی موم کو ماننے لگتا ہے اور یہ دیکھ کر اسکلارڈ بھی شوق ہو جاتا ہے پھر پریزنٹ ٹائم میں اسکلارڈ کہتا ہے کہ اسی پل مجھے احساس ہوا کہ اگر ہیرو ایریٹوریس ابھی نہیں آیا تو وہ کبھی نہیں آئے گا اور تم سمجھے بچے کسی نہ کسی کو دم کی جان بچانی ہی تھی نہ کوئی ہیرو کو نہ کوئی بھگوان کو بلکہ کسی نہ کسی کو اور پھر چھوٹا اسکلارڈ تلوار اٹھا کر ہے اولف پر وار کرتا ہے لیکن وہ اس سے بچ جاتا ہے اور پھر وہ دونوں لڑنے لگ جاتے ہیں اور اسکلارڈ کہتا ہے کہ یہ عجیب تھا میں نے اس سے پہلے کبھی بھی تلوار نہیں چلائی تھی لیکن پھر بھی مجھے پتا تھا کہ اسے کیسے چلانا ہے اور کیسے وار کرنا ہے اور اس سے یہ بات تو ثابت ہوئی گئی تھی کہ میری نصو میں اسی کمینے کا خون ہے اور تب ہی اولف اسکلارڈ کی تلوار کو دور فیک دیتا ہے اور اس کے سامنے اپنی تلوار کر لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیا تم اس کے بیٹے ہو بتاؤ کیا تم میرے بیٹے ہو تو اسکلارڈ کہتا ہے ہاں تب ہی اولف اپنی تلوار واپس رکھ لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم میں دم ہے اور آج سے تم میرے حال میں رہو گے پھر اسکلار کہتا ہے کہ میں صرف گیارہ سال کا تھا اس لئے مجھے پتا تھا کہ میں اسے نہیں مار سکتا لیکن میں صرف اس کا دھیان کیچنا چاہتا تھا اور میں اس کے اندر کامیاب ہی رہا اس کے بعد میں اس کے ساتھ حال میں رہنے لگا اور میں نے ایک اچھے بیٹے کے جیسا بھیف کیا اور جہاں تھا کہ میرے اپنے سوتیلے بھائیوں کے ساتھ بھی اچھی بننے لگی تھی اور میں اپنے پتا کا بھی سنمان کرتا تھا اور میں ایک وفادار بیٹا تھا جو کہ اس کے دوارہ اسے گلامی سے ازاد کرنے کے کرس کو کبھی نہیں بلاتا تھا اور سبھی لوگوں نے مجھے اس کے اصلی بیٹے کے جیسا ماننا شروع کر دیا تھا اور اس پوائنٹ تک پہنچنے میں مجھے دو سال لگ گئے اور جب وہ اپنے مزے کر رہا تھا میں نے اسے سمیں اس کو مار دیا اور کاس تم لوگ اس کا چہرہ دیکھ پاتے اور میں نے اپنے بھائیوں میں سے ایک ہی تلوار کا استعمال کیا اور میں نے اس کی تلوار چڑھائی جس کے ساتھ میری پتا کی ہمیشہ بحث رہتی تھی اور میں نے دوسرے بھائیوں کو لگا کہ اس نے ہی پتا کو مارا ہے اس لئے انہوں نے اسے پیڑ پر لٹکا دیا وہ سبھی لوگ بیوکوف تھے اور انہیں اپنے لالچ کی علاوہ کچھ نہیں دیکھتا تھا اور اب ان کے جیسے بسورت لوگ ہر جگہ پر بڑے پڑے ہیں اور وہ پوری دنیا میں برائی پھیلا رہے ہیں میں ایک کو مارتا ہوں تو دو اور کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ کبھی ختم نہیں ہونے والے اس لئے چاہے ایرہیٹوریس آئے ریگنراک ہو یا پھر فائنل ججمنٹ مجھے فرق نہیں پڑتا لیکن ایسے لوگ یہاں سے جلدی ہی صاف ہونے چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ میں اسے دیکھنے کے لئے زندہ بھی نہیں بچوں گا اور پھر وہ اٹھ کر کہتا ہے تو یہ تھی میری لمپی کہانی اور پوائنٹ یہ ہے تھورفین ابھی دھر سال سے بھی اوپر ہو چکے ہیں لیکن تم مجھے ابھی تک نہیں ہرا پائے اور یہ بات تمہیں کلاون جانی کے ایک جوکر بناتی ہے اور پھر وہ وہاں سے جانے لگتا ہے اور تھورفین چٹ جاتا ہے اور اٹھ کر کہتا ہے کہ مو بند کرو اور یہاں واپس آؤ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہیں مار کری رہوں گا تو اسکلارڈوکر کہتا ہے کہ ارے یار میرا اتنا سب کچھ کہنے کے بعد بھی تم وہی پر اٹکے ہوئے ہو اور تم سچ میں اس کتے کے جیسے ہو جو کی کھانے کے پیشے بھاگتا ہی رہتا ہے اور یہ سن کر تھورفین بھی شوق سا ہو جاتا ہے پھر اسکلارڈ کہتا ہے کہ میں تمہاری اتنی کڑی محنت کا شکر گزار ہوں مجھے بس لڑائی کرنے کا ناٹک کرنا تھا اور یہ بیکار کے ڈیولز کرنے تھے اور اس کے بدلے میں تم میرے لئے کچھ بھی کرتے یہاں تک کہ تھورکل جیسے سے بھی لڑتے تمہیں کافی کام کے لڑکے ہو اور سچ میں اس کے لئے مجھے تھورس کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے اور یہ سن کر تھورفین شوق سا ہو جاتا ہے پھر اسکلارڈ وہاں سے جانے لگتا ہے اور تھورفین اس کو کہتا ہے کہ رکھو یہاں پر واپس آؤ تو کنوٹ اس کو رو کر کہتا ہے کہ رکھ جاؤ اور پہلے اپنی چوٹوں کو ہیل کرو اور تب ہی تھورفین اپنے گھٹنوں پر بیٹھ جاتا ہے اور تھورفین اس کو دے کر کہتا ہے کہ یہ کتنا برا ہے اور در اسکلارڈ بیون کی باڈی کو اٹھا لیتا ہے اور وہ اسے لے جانے لگتا ہے لیکن تب ہی کنوٹ اس سے پوچھتا ہے میں ہی کیوں تم ہیرو کے ونس سے ہو تو تم خود راجگدری پر بیٹھ کر دنیا کو کیوں نہیں بدلنا چاہتے تو اسکلارڈ کہتا ہے کہ آپ جرور مزاک کر رہے ہو کیا آپ میری کہانی کو دھیان سے نہیں سن رہے تھے اور یہ سن کر کنوٹ بھی چاؤں ساز آتا ہے پھر اسکلارڈ کہتا ہے کہ آپ راجہ بندے کے لئے بلکل فٹ ہو مجھ سے اور راجہ سوین سے بھی کئی گناہ زیادہ فٹ اور یہ چیز میں آپ کا چہرہ دیکھ کر ہی بتا سکتا ہوں اور پھر وہ دوسری اور چہرہ کر کر کہتا ہے عورتو اور میں تو صرف ایک وائکنگ ہوں اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کے کچھ سمیے کے بعد ہم لوگ نراسہ سے بھرے تھورفین کو چلتے ہوئے دیتے ہیں اور وہ ایک جگہ پر جا کر اپنے گھٹنوں پر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے نیف کو دیتا ہے پھر وہ اپنے پانچ کو یاد کرتا ہے اور اسے یاد کر کر وہ رونا شروع کر دیتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ اینڈ ہو جاتا ہے تو گائز میں ہوں کرتا ہوں کہ آپ کو ایکسپلینٹشن اچھی لگی ہوگی اگر آپ کی ایکسپلینٹشن اچھی لگی تو اسی ویڈیو کو ایکلائی کر دیں اور نیچے کمنٹ بھی ضرور کر دیں نیکسٹ اپیسوڈ کی ویڈیو پر سواز آئے گی اگر آپ اسے مس نہیں کرنا چاہتے تو اس چینل کو جلو سبسکرائب کر لیں تو ملتے ہیں کون ایکسپلینٹشن ویڈیو کے ساتھ تب تب کیلئے ٹاٹا بائی بائی موسیقی